عوام کو گمرا کرنے اور ریاست اداروں کو دباؤں میں لانے کے پروپیگنڈے کے پیچھے کون ہے؟ قوم کو گمرا کرنے کی یہ کوشش کس طرح بری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے؟ گھنبیر صورتحال سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے؟ ڈاکٹر مجاہد منصوری کا کولم آج کے آئینے نو کے موضوع کے انتخاب عوام کی بنیادی ضرورتوں اور حقوق سے ہوتی تنگی اور محرومیوں اس میں تشویشناک تیزی اور مافیا راج کی گرفت میں اضافے سے اخص کیا گیا ہے پچھلے دو اڑھائی سال سے جو ملکی سیاسی اور آئینی بہران حکومت اکھاڑنے اور بچانے کی جس سیاسی محاذرائی سے شروع ہوا تھا اس نے بڑھتے بڑھتے عوام اور ریاست کو محلق درجے کی سیاسی انتظامی اور معاشی ابتری میں مبتلا کر دیا ہے وائے بدنصیبی آج بدن عزیز کے حالات پر غالب اسی عذیتناک کیفیت میں ہم جملہ منفی نتائج کے ساتھ بندگلی میں آن کھڑے ہیں خسارہ ہی خسارہ ہو چکا ہے اور جاری ہے ملک بھر کے سنجیدہ اور اہل تجزیہ کار بڑی ہائی فریکونسی پر اس پرخطر بھونر سے نکلنے کی ایک ہی راہ دکھا رہے ہیں الیکشن با مطابق آئین یعنی شفاف آزادانہ اور غیر جانبدارانہ دوست اور پاکستان سے مخلص ممالک بھی گہرے اور مسلسل خاموش سفارتی مشاہدے اور تجزیہ کے بعد روایت سے ہٹ کر اور داخلی سیاست پر ابلاغ سے پرہیز میں لچک پیدا کر کے قومی تجزیہ اور عوامی بیچینی کی تائید میں بڑے سفارتی سلی کے اور اپنے مخلصانہ اور دوستانہ مشاورت کا توازن پیدا کر کے اس مشورے کی تغرار کر چکے کہ پاکستان اپنے آئین کے مطابق الیکشن کے انعقاد سے جاری اور بڑھتے بہران سے نکلنے کا آغاز کرے خود حکومتی ذرائع اور الیکشن سے خائف اور حیرت انگیز حد تک بیزار ہوئی بڑی روایتی سیاسی جماعتوں کے رہنما اور ترجمان بھی نوشتہ دیوار پڑھتے عوامی دباؤ کو محسوس کرتے تقرار سے انتخابات کے با مطابق آئین انعقاد کو ہی گھمبیر صورتحال سے نکلنے کا واحد حل تسلیم کرتے رہے ہیں لیکن یہ کارخیر بھی اس کی مخصوص سیاسی ضروریات کا سی رہا سو بڑی مکاری سے ملکی سیاسی اپلاق کے صدابہار اور متفقہ بیانیے آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کو بلا شرم و حیاتر کر کے اس سے متصادم لیول پلائنگ فیلڈ کی تغرار شروع کر دی گئی اسے ڈیل مطالبات کی فرمائش اور زیر اطاب پی ٹی آئی کی قیادت و جماعت کی کم تہرین خطاؤں اور الزامات کے ساتھ اپنے شدت سے قابل احتساب ریکارڈ کی ناقابل فہم تشریح اور موازنے کے ساتھ جوڑ کر سزاؤں اور ثابت ہوئے اپنے جرائم کے برابر بتا جتا کر عوام کو گمرا کرنے اور ریاستی داروں کو دباؤں میں لانے کا پروپیگنڈا اور انتظامی حربیں پوری شدت سے جاری ہیں قدرت کے اپنی کرنی جھوٹ کو اس بڑے احتمام و تنظیم اور وسائل سے پھیلانے اور قوم کو گمرا کرنے کی یہ کوشش سیاسی جماعتوں حکومت اور متعلق اداروں کے مقبولیت کے ہر سروے میں بری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے اسی طرح نگران فستائی سیاسی حدگنڈوں اور پولیس گردی کے استعمال سے ڈیل کے مطالبات و فرمائش پوری کرنے کا تمام تر فائدہ بچہ کر ڈیل فریقی اول کا وارڈ بینک حرازکی کی حد تک کم اور مخالف پی ٹی آئی کا بڑھ رہا ہے آئینوں قانون کی بالدستی حکمرانی کے مقابل لیول پلینگ فیلڈ کی تشریحات و تشجیہ فقط غیر جانبدار یا جانبدار تشجیہ نگار ہی نہیں کر رہے عجب ہے کہ خودعوام رائے آمہ کی تشکیل کا بڑا ذریعہ بن گئے ہیں ابلاغ آمہ کی سائنس میں اس عجوبے کے دو بڑے ذرائع بنے ہیں ایک خودعوام کا حالات حاضرہ کے بارے اپنا شعور اور ظہور وزیر قومی سیاست میں ان کے اپنی سرگرمی اور دلچسپی جس نے مکارانہ پھیلائے ریاستی دروک کے مقابلے کی قوت ووٹرز کو فراہم کی ہے اور وہ ڈرے سہمیں اور خاموش رہ کر بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے بڑی بھاری تعداد میں نئے یا دوجی تیجی مرتبہ والے ووٹرز اپنا محفوظ فیصلہ محفوظ کر چکے ہیں اور منتظر ہیں کہ آٹھ فروری کو عدالت لگے تو وہ یہ تاریخ ساز ویصلہ آٹھ فروری کو دیں لیکن وہ کس کے حق میں دیں گے انہیں ان کے امکانی اور ظاہر معاونین کو روکنے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ اور فسائیت سے آگ کے دریہ بھڑکائے جا رہے ہیں اب مقابلے کا انحصار انتخابی مہم بیانی ہے اور منچور و ترغیبات پر نہیں جھوٹ پر جھوٹ کھڑنے والے الیکشنی نکات کے منتظیم دارے اور معاونین ریٹرنگ افسران کے تابع دار مار دھڑ لشکر پر ہے اس کے بعد بھی مخالف اسیر اور خوف و حراس میں مبتلا فریق کے وورڈ بینگ میں اضافے کا باعث بنے تو عجب کیسے ہو رہا ہے اس میں کمیونکیشن کے علم میں فارمیشن آف پاورفل پبلک اپینین کا یہ دوسرا بڑا ذریعہ کمیونکیشن ٹیکنالوجی کی کمال پیشرفت سوشل میڈیا اور اس کی آف شورٹ سیٹیزن جرنلزم کی صورت میں مینسٹری میڈیا کو مغلوب کرنا غلبہ پا رہا ہے اتمنان بخشی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس سوشل میڈیا کے ابتدائی تجربے میں اخلاق باختہ پھکڑپن ابلاغی کلوار غیر ذمہ داران سیاسی طرز عمل اور محلی کی بلاگی لشکرگی جو جگہ بن رہی تھی اس میں کچھ کمی آ رہی ہے جاری ملکی بہران میں اس سوشل میڈیا کی ابتدائی سرگرمی اور جوش میں جو غیر مطلوب غیر ذمہ دار اور غیر اخلاقی انصر حساس سماجی مسئلہ بن رہا تھا وہ اب موثر ابلاغ کے لازمے کے حوالے سے ایک بڑا سنجیدہ پورچن ڈیولپ ہونے سے یہ بسلا بزیر بھی ہے اور ڈیزاسٹر کا تناسب بھی کم ہوتا لگ رہا ہے کمیونیوکیشن ریسرچرز اور سکولرز متوجہ ہو کہ ناچیز کے ہائپوتھیسز یعنی تحقیقی مفروضے کے مطابق بڑی وجہ مین اسٹریم میڈیا کے تجربے گار صحافیوں کی بڑی کھیپ کی سوشل میڈیا سے بہت سنجیدہ پرو پاکستان اور پرو پیپلز وابستگی ہے سو اسلامی جہموریہ پاکستان میں جھوٹ کا گناہ کبیرہ جو ریاستی سطح پر اور منجانے بیداروں کی طرف سے الٹے نتائج دے کر بھی بڑھ رہا ہے اس پر قابو پانے کی ضرورت قومی اور سماجی ہی نہیں بلکہ یہ دینی بھی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں انسانی رویوں میں ناپسندیدہ ترین عمل اور بڑا اولین گناہ جھوٹ ہے اس کی مسلم معاشرے میں اس قدر تقرار اور وہ بھی سخت منفی مقاصد کے لئے اس پر آلہ پائے کے مذہبی سکولرز بھی غور فرمائیں کہ موجودہ گھمبیر سیاسی سماجی ابلاغ اور ہمارے شدید آلودہ قومی ابلاغ ادھارے میں یہ کتنے بڑے خسارے کا باعث بنے گا ہماری نسل رہنماؤں ترجمانوں سیاسی جماعتوں حتی کے عدالتوں بیوروکریسی الیکشن کمیشن کو موجودہ بہران میں کیسا ابلاغ کرتے دیکھ رہی ہیں اور اس سے اس کے اجتماعی روائے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں